ساڑھے تین بلین جورو یہ ہے مالیت اس کرپٹو کرنسی کی جسے دو ہزار بائس میں چوری کیا گیا آپ کی کرپٹو بھی خطرے میں ہو سکتی ہے کیونکہ ہیکرز صرف بڑی کمپنیوں کو ہی نشانہ نہیں بنا رہے قریب پینتالیس فیصد کرپٹو چوری کے معاملات کا سیرہ شمالی کوریائی ہیکرز سے جا ملتا ہے یہ کہنا ہے ایک امریکی بلوکچین انیلیسز کمپنی کا کچھ ماہرین کو شبہ ہے کہ سائبر کریمنلز شمالی کوریائی کی حکومت کے لیے کام کر رہی ہیں یہ حکومت بھاری بینلکمامی پابندیوں کی زد میں ہے لہٰذا کرپٹو کو ہیک کرنا کمائی کا ایک نہائیت سود مند ذریعہ ہو سکتا ہے شمالی کوریائی کے ہیکرز نے گزشتہ برس ایک اشاریہ چھے بلین یورو کی کرپٹو کرنسی چھرائی جبکہ حکومت نے برامداد کے ذریعے محض ایک سو تیس میلین یورو ہی کمائے مارچ دوہزار بائیس میں ہیکنگ کے صرف ایک واقعے میں ویتنام میں قائم ایک بلوکچین فرم سے پانچ سو میلین یورو سے زائد چھرائے گئے یہ چوری لازارس گروپ کی طرف سے کی گئی اقوام متحدہ کی ایک تازہ ریپورٹ کے مطابق شمالی کوریائی انٹیلیجنس بیورو کے بارے میں خیال ہے کہ وہ اس طرح کے گروپوں کو خاص طور پر سائبر حملوں کے لیے استعمال کر رہی ہے امریکی حکام کو پریشانی ہے کہ شمالی کوریا اس طرح سے چوری شدہ رقم سے اپنے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کو فنڈ کر سکتا ہے دنیا بھر میں کرپٹو یوزرز کی تعداد دوہزار بیس کے بعد سے چار گناہ ہو چکی ہے اور سیکیورٹی ہمیشہ ہی ایک خدشہ رہا ہے خود کرپٹو کرنسیوں کو ہیک کرنا تو تقریباً ناممکن ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں بلوکچین پر سٹور کیا جاتا ہے جو ایڈوانس ویریفیکیشن اور انکرپشن پروسس کا استعمال کرتا ہے لہٰذا ہیکرز اس کے بجائے ٹرانزیکشنز اور پلیکٹ فارمز کو نشانہ بناتے ہیں اس کے لیے ان کے عام طریقہ کار یہ ہوتے ہیں بریج اٹیکس یہ اس دوران ہوتا ہے جب آپ کرپٹو کو کسی ایک بلوکچین سے دوسرے بلوکچین پر ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں جیسے بٹکوائن سے ایتھریم بغیرہ اس دوران پروٹوکول کریئیٹ کیا جاتے ہیں جنہیں بریجز کہا جاتا ہے اور انہیں ہیک کیا جانا ممکن ہوتا ہے والٹ اٹیکس اگر آپ نے اپنے کرپٹو کرنسی کو اپنے سمارٹ فون یا کمپیوٹر پر سٹور کیا ہوا ہے تو ہیکرز آپ کے والٹ سے اسے چورانے کے لیے مالویرز کا استعمال کر سکتے ہیں ایکسچینج ہیکس کرپٹو ایکسچینج پلیٹ فارمز پر ان کے یوزرز کی بہت زیادہ کرپٹو کرنسی موجود ہوتی ہے اگر یہ ایکسچینجز ہیک ہو جائیں تو یہ کرپٹو کرنسی چوری ہو سکتی ہے تو پھر آپ اپنے کرپٹو کرنسی کو محفوظ کیسے رکھ سکتے ہیں کرپٹو ایکسچینجز کے حوالے سے تو آپ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے کہ آپ ان کے بارے میں اچھی طرح سے ریسرچ کر لیں یہ دیکھ لیں کہ یہ ایکسچینج چلا کون رہا ہے اور سیکیورٹی کے لیے ان کے انتظامات کیا ہیں اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنی کرپٹو کو محفوظ رکھنے کے لیے ان پر بھروسہ کر سکتے ہیں والیٹس اور ٹرانزیکشنز میں پاسورٹس اور کیز کو محفوظ بنانا ضروری ہے ڈیٹا چوری میں فشنگ یعنی سوشل انجینرنگ ایک عام طریقہ ہے ہیکرز جالی ویب سائٹ بنا کر یوزرز کا ڈیٹا چوری کر لیتے ہیں اس لئے معلومات جمع کرانے سے قبل یو ایر ایل ضرور دیکھ لیں اگر شک ہو تو ٹیپ کلوز کریں اور براوزر کا کیش کلیر کر دیں ہیکرز بہت اوقات آپ کے کلیگ بن کر بھی حساس معلومات حاصل کر سکتے ہیں اس لئے غیر متوقع ای میلز کو غور سے دیکھیں بے شک وہ کسی جاننے والے کی طرف سے ہی کیوں نہ آئی ہوں مشکوک ویب سائٹ سے کوئی چیز ڈاؤنلوڈ نہ کریں اپنا انٹی وائرس اپ ٹو ڈیٹ رکھیں پبلک وائ فائی سے کنیکٹ نہ کریں بلخصوص جب آپ کرپٹو اکاؤنٹ میں لاغ ان کر رہے ہوں اگر آپ نے اپنے پاسورٹس کسی کمپیوٹر میں سیف کر رکھے ہیں تو انہیں انکرپشن سے محفوظ بنا لیں ایسی حساس معلومات کو کپی یا پیس نہ کریں کیا آپ کو خوف ہے کہ ہیکرز آپ کی کرپٹو چوری کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو ٹیکنالوجی پر یقین ہی نہیں ہمیں کمیٹس میں بتائیے جلدی یہ کور ایکسپلینر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے خدا حافظ